یا سیدی میاں حضور یا تارک پیا یا مرشد پیا یا مرشد پیا دیکھ ہانے بے قرارا سیدی و مرشدی لکس میں ہے سد ہزارا سیدی و مرشدی آستان پاک تیرا مسکن بے چارگاہ آستان پاک تیرا مسکن بے چارگاہ اسلام علیکم مرکزی خان کا تارک جھانگیری ویل فیر انٹرنیشنل ٹرس نوت کراچی کی جانب سے میں حکیم صوفی شیخ تارک احمد شارف عثمانی دامت برکاتو ہوں کتسیہ کا صاحب زادہ حکیم شارک احمد تارک تارکی جھانگیری آپ سے مخاطب ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی وبا پھیل گئی ہے جس کے باعث لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں اور روزانہ کے کمانے والے تو کھانے کو ترز گئے ہیں ان حالات کے پیش نظر میاں حضور دامت برکاتو ہوں کتسیہ نے غریبہ اور ضرورت مندوں کی داد رسائی فرماتے ہوئے مفتراشنگ کی تقسیم جیسا احسان قدم اٹھایا ہے مفہوم حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام مسلمان ایک جسم کی معنی ہیں جب انسان کے جسم کی کسی ایک اس سے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے اسی طرح ایک مسلمان کی مثال ہے اس اقدام کا مقصد ان لوگوں کے لئے گھر سے نکلنا ہے جو اپنے لئے خود گھر سے نہیں نکل سکتے امدادی سامان کی ویڈیو پیش کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ کسی قسم کی تشیر کی جا رہی ہے بلکہ ویڈیو بنانے کا مقصد ان لوگوں تک یہ میسیج پہنچانا ہے جن لوگوں نے اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیا اور ان مخیر حضرات کو اس بات کی تلقین بھی کہ وہ حضرات اس کار خیر میں دل کھول کر حصہ لیں تاکہ رمضان المبارک میں بھی ان لوگوں کی مدد سے اس سلسلے کو بخوبی نبھایا جا سکے اس راشن کی تقسیم ہم گلی محلوں میں نہیں کریں گے ہمارا مقصد ان سفید پوش لوگوں کے گھر تک راشن پہچانا ہے جو اپنی عزت نفس کی وجہ سے گلی محلوں میں لائن نہیں لگا سکتے ہیں میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے مال میں ازباب میں برکت عطا فرمائے اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ضرور کروں گا جو کہ خلیفہ دویم تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی سلطنت آلیہ بائیس لاکھ مربع کلومیٹر پر محیط تھی یعنی آدھی دنیا کے حاکم جب ایک بوڑی خاتون نے بھوک کے سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمایا تو وہ مناسب نہیں تھا جب حضرت عمر کو اس کا علم ہوا تو آپ نے اس کی داد رسی فرمائی اور اپنے کاندھے پر اٹھا کر خود اس کے گھر پر راشن لے کر گئے اس بھوڑی عورت سے فرمایا کہ اللہ سے میری شکایت نہ کرنا اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اس طرح غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور اس وبا سے تمام امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے اور اس وبای آپ کو جلد از جل بجا دے آمین سمہ آمین جو جو لوگ اس کار خیر میں اپنا حصہ ملانا چاہتے ہیں وہ میاں حضور کے اکاؤنٹ پر جو کہ میاں حضور کے اپنے نام پر موجود ہے اپنی رقم جمع کروا سکتے ہیں میری تمام میاں حضور کے خلفہ مریدین محبین متعلقین سے درخواست ہے کہ جلد از جل اس کام میں اپنا حصہ ملائے اور اس کار خیر میں جو حضرات اپنے ساتھ شریک ہیں اللہ تعالیٰ ان کے روزی رسک میں برکتیں عطا فرمائے اور اپنی رحمتیں نازل فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ دیکھ حالے پہ قناہ سیدی او مرشدی رس میں ہے ست ہزارہ سیدی او مرشدی آپ کے بل کون دامر میں چھپائے گا مجھے آپ کے بل کون دامر میں چھپائے گا مجھے جرم اسیاں بے شماراں سیدی او مرشدی دیکھ حالے پہ قناہ سیدی او مرشدی دس میں ہے ست ہزارہ سیدی او مرشدی جا فیدا کرنے تمہاری جلوہ گاہ ناز میں جا فیدا کرنے تمہاری جلوہ گاہ ناز میں سف بسف ہے جا نسا راہ سیدی او مرشدی دیکھ حالے پہ قناہ سیدی او مرشدی دس میں ہے ست ہزارہ سیدی او مرشدی سیدی او مرشدی کانصدام